پی ٹی آئی کی بلے کی واپسے کیلئے عدالتی جنگ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سوپریم کورٹ میں سمات چیف جسٹس نے کہا ریکارڈ پر کچھ نہیں کہ پارٹی الیکشن کہا ہوا پارٹی عراقین کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہا جانا ہے پارٹی میمبران کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کہا جانا ہے چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی بولے ویڈیو موجود ہے عدالت میں چلا لیں چیف جسٹس نے کہا ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں ہم دستابعزات پر کیس چلاتے ہیں پی ٹی آئی وکلا جواب نہیں دینا چاہتے تو آگے بڑھیں جسٹس مسرط ہلالی نے پوچھا چھوٹے سے گاؤں میں پارٹی الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق تو ہی نے عدالت کیس کی سمات عدالت کی الیکشن کمیشن کو آئندہ سمات سے پہلے جواب جمع کرانے کی ہدایت مزید سمات سولہ جنوری تک ملتوی پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن نے تیرہ سیاسی جماعتوں کو ڈے لسٹ کر دیا پاکستان مینارٹی الآائنس، آل پاکستان تحریک عوامی پارٹی پاکستان ایس اور بہاورپونڈ نیشنل عوامی پارٹی ڈی لسٹ ہونے والوں میں شامل سب کا پاکستان، پاکستان عمر کانسل، پاکستان نیشنل مسلم لیگ، پاکستان عمر پارٹی، پاکستان برابری پارٹی اور مسیحی عوامی پارٹی بھی شامل پاکستان قومی اگجیتی پارٹی سنی تحریک نظام مصطفیٰ پارٹی کو ڈیل لسٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے جے جوائی پاکستان امام نورانی کو انتخابی نشان اولوٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے وقت میں اضافہ کر دیا ترجمان کے مطابق امیدوار آج رات نو بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت آج شام پانچ بجے تک کا تھا الیکشن کمیشن نے چار گھنٹے اضافہ کر دیا ایک انصاف نے کھلاری میدان میں اتارنا شروع کر دیا شیئرمین پی ٹی آئی بینسٹر گوھر خان این ای دس بنیر سے میدان میں اتریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ٹیپٹی سپیکر محمود جان تیمور سلیم جھگڑا اور کاملان بنگش کو بھی ٹکٹ مل گیا مینہ خان آفریدی علی زمان اور سمی اللہ بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب سواد کی حلقہ این اے دو سے ڈاکٹر امجد پی کے چار سے علی شاہ خان الیکشن لڑیں گے اپڈاباد کی حلقہ این اے سولہ سے علی عظر خان این اے ستنہ سے علی خان جدون کو ٹکٹ جارے ملتان کی حلقہ این اے ایک سون چار سے آمیڈوکر پی پی دو سو پندرہ سے مہین ریاض قریشی قسمت آزمائیں گے جسٹس ایجازو لحسن بھی سپریم کورٹ کے جج نہ رہے صدر عارف علوی نے جسٹس ایجازو لحسن کا استیفہ منظور کر لیا جسٹس ایجازو لحسن سنیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اکتوبر دوہزار چوبیس میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے تھے اور اگست دوہزار پچیس میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی وزارت قانون و انصاف کے جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری پشاور بڑی تباہی سے بچ گیا متنئی سے دو مبجنہ خودکوش حملہ آور گرفتار دشتگرد سربرات جیشو آئی مولانا فضل رحمان اور ایمل ولی پر خودکوش حملے کی تیاری کر رہے تھے گرفتار دشتگردوں نے جیشو آئی مرکز کی ریکی بھی کی تھی ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق دشتگردوں سے خودکوش جیکرز تین دستی بم دائش کے پیمفلٹ برامت ملزمان نے افغانستان کے علاقے پکتیا سے ٹریننگ حاصل کی ڈاکٹر ماہرنگ والوج بھارت کی زبان بول رہی ہے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت سے چلایا جا رہا ہے نگران وزیر اطلاعات بلوٹستان جان محمد اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو کہا شہدہ کے خاندانوں کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے منافقوں کے چہرے بے نقاب کیے قوم وطن دشمنوں کو پہچان چکی جب تک شہدہ کا خون مہتہ رہے گا اس وطن پر کوئی آنچ نہیں آسکتی نواز شریف اور مریم نواز کے جلسوں کا شیڈیل جاری نون لیک نے پندرہ جنوری سے تیس جنوری تک انتخابی جلسوں کو حتمی شکل دی دی نواز شریف اور مریم نواز الگ الگ انتخابی مہم چلائیں گے مریم نواز پندرہ جنوری کو اکارا سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گی نواز شریف بیس جنوری کو لیا سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے مسلم لیقاف نے نون لیک سے سیٹ ایڈجسمنٹ نہ کرنے سے انکار کر دیا چوہدہ شجاعت حسین کی زیر صدارت اجلاس بولے نون لیک نے سالک حسین اور شافع حسین کے خلاف امیدوار کھڑے کیے اپنے امیدواروں کو دہرے میار کا شکار نہیں ہونے دیں گے ہم نے جن امیدواروں سے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ ہیں وفاداریاں بدلنے والوں کو نوازا گیا تو وفادار نظر انداز ہر مشکل وقت میں نون لیک کا ساتھ دینے والے گجرات کے چودری جعفر اقبال سیاسی تعلقات کی بھیند شڑ گئے کیادت نے این اے پینسٹ سے انتہائی عالی شخصیت کے بھائی کو ٹکٹ جاری کر دیا نون لیک کا ٹکٹ نہ ملنے پر پرانے کارپن ناراض آئیشہ رجب بلوج نے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا سپا سلال کی معاشی محاص پر کاویشیں رنگ لیں آئیں آئیم ایف نے ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قسم منظور کر لی فنڈز کل منتقل کیا جائیں گے اعلامیہ بھی جاری مجموعی طور پر پاکستان کے لیے ایک عرف نوے کروڑ ڈالرز جاری ہو جائیں گے آئیم ایف کا کہنا ہے پاکستان کو ذرہ مبادلہ کے ذخائر بڑھانا ہوں گے روپائے کی قیمت انتظامی اقدامات کے ذریعے روکی یا کنٹرول نہیں کی جائے گی پاکستان کو دوانائے کی قیمتوں کی مسلسل ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگی آئندہ مہینوں میں مہنگائی بھی کم ہونے کا امکان ہے باکمال مشہیروں کی لا جواب سرویس قومی ائرلائن کے پر کاٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی نرشکاری کمیشن نے پی آئیے کی فروغ کا پلان پیش کر دیا اکاون فیصد حصص فروغ کرنے کی منصوری دی وزیر نرشکاری فواد حسن فواد کے چار سنبھاتے ہی پی آئیے کے بہران میں شدت آ گئی کبھی اندھن کے مسئلے نے سر اٹھایا تو کبھی ملازمین کو تنخواہیں نہ ملی مالیاتی مشہیروں کا کہنا ہے قومی ائرلائن کا بہران اتنا سنگین نہیں تھا جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا شاید قومی دارے کو قوڑیوں کے بھاؤ مند چاہے افراد کو بیچنا ہی اصل مقصد ہے آئیم ایف سے قسط کی منظوری پر سٹاک مارکٹ میں تیزی انڈیکس 65,000 کی سطح بہار کرنے میں کامیاب ہنڈرٹ انڈیکس میں 475 پوائنٹس کا اضافہ 65,093 کی سطح پر ٹریڈ انٹر بینگ میں ڈالر 31 پیسے مہنگا 280 روپے 80 پیسے کا ہو گیا سونا بھی 200 روپے اضافے سے 2,16,500 روپے دولہ ہو گیا